بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انشاءاللہ اللہ ہمارا حامیہ ناصر ہو ٹھیک ہے تو ابھی چلتے اپنے بلوگ کی طرف ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو ساری جو ہے اللہ کی نعمتیں جو ابھی سنڈری ہم مس کر دیتے ہیں سوئے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے سبو کی سنڈری جو ہم مس کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے تو آئیں جی چلتے اپنے بلوگ کی طرف آج میران کھان کا جلسہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کباز سڈیم چار بجے جو بھی میرا بھائی انٹرسٹیڈ ہو پی ٹی آئی کا فالور ہو اور آئے انشاءاللہ آپ کا جی لیڈر آ رہا ہے یہاں پہ پہ ماشاءاللہ جو اندھیرہ وہ اپنے چھٹنے کی طرف ہے ڈھیک ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کمپنی بھاگ کی طرف بھاگی جناہ جو فیصلہ بھاگ کا بہت ہی مشہور ہے یہاں وہ بھاگ ہے ماشاءاللہ سے ہم پہنچ گئے ہیں اپنا ٹریک لگا رہے ہیں تو ایسا ایسا ساری سینہ آپ کو دکھائیں گے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پودے لگائیں ہیں آپ انشاءاللہ تو ہم ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ٹریک لگا رہے تھے تو ہم نے شوچا ہے تھوڑا شورٹ کٹ مارے ٹھیک ہے تو شورٹ کٹ مارا تھوڑا تھا آپ دیکھتے ہیں خوبصورتی ماشاءاللہ اتنی منٹین کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت مزا آتا ہے یہاں پہ دل خوش ہو جاتا آنے سے تو یہ کمپنی باغ اس کو باغی جنہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں پرانے لوگ سے تنبتہ کمپنی باغی کہندے ہیں جڑے نمی لوگ آئے موڈرن ایچ سا ڈیورگی تا ڈیورگی وہ اسے باغی جنہ بھی کہتے ہیں اور فیصلہ باغ کا یہ مشہور اور بہت بڑا باغ ہے لوگ ماشاءاللہ سے آپ کو لوگ کی میں اگر دکھاؤں کہ کتنی یہاں پہ ایک گیترنگ ہے تو ماشاءاللہ ہر کلاس کا یہاں پہ لوگ موجود ہیں اپنے اپنے طرز سے اپنے انداز سے مزے کر رہے ہیں اور ہم بھی ماشاءاللہ سے مزے کر رہے ہیں تھوڑے بہت میں تو دراصل آپ کو اللہ کی نعمتیں اور اس کی جو ہے وہ نشانیاں دکھانے آیا تھا انڈائریکٹلی آپ کو اللہ ہی دکھانے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز دکھائیں گے تو سورج بھی اپنی ہے جو اور ہوج پہ ہے نکلنے کے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مساءاللہ آگے سینری دیکھتے ہیں ماری بیک سایڈ پہ آپ ٹریک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے لوگ دیشتے ہیں آپ کتنی جو ہے وہ تو آدمی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہر بندہ یہاں مزے کر رہا ہے انجوائی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فاؤنٹین ہے تو پھرحال تو باندھ دیں ہم بھی ماشاءاللہ سے کافی دیر بعد آئے ہیں یہاں پہ ٹریک سے اٹھے گئے ہیں ہم ہم نے کہا تھوڑا شوڑکت مہارا جائے میں بتا رہا تھا تو ماشاءاللہ کافی بڑا با آگے ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ میں بتایا آپ بہت کسر سے آتے ہیں تو صبح کو کچھ تو لوگ یہاں پہ نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں آگے تو آپ بھی آئیں یہاں پہ ہم نے بھی آئے ٹائم نکالا ہے بہت مسروف ہے انسان ہم بھی اور آپ بھی بہت مسروف ہیں بچپن میں انسان کے پاس جو ہے وہ صحت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائم بھی انتہا ہوتا ہے اس کے پاس اور لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے جوانی میں اس کے پاس جو ہے وہ مال بھی آجاتا ہے سہل بھی ہوتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس جدا تو اسی ہی اسی جب انسان بڑا جاتا ہے اس کے پاس ٹائم بے انتہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ جسم نے اس کے پاس رہتا ہے طاقت نہیں وہ رہتی کہ عبادت کر سکے تو ٹائم نکال کے بندوں کو عبادت بھی کر لینے چاہیے اس کی جو ہے وہ سینیری کو جو ہے وہ ویجڈ بھی کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو سارے سین دکھائیں گے ہستا ہستا ایک ایک کتنا پیارا پلانٹ لگایا ہوئے انہوں نے مجھے خوبصور لگا میں نے کہا اس کا بھی ہم سین کیپچر کرتے ہیں دیکھیں یہ اتنے پیارے پھول لگے ہوئے یہ آپ بھی میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے پلانٹ لگایا ہیں زمین خوز گئے اس کی خدائی کر کے تو بہت اچھی خواد ڈال گئے تو پھر انہوں نے پلانٹ لگایا تھے تقریباً یہ ڈیڑھ سال پہلی کی بات تو یہاں پہ توڑی اتنی پڑی تھی مٹی اتنی پڑی تھی تو میں اور آپ صاحب آئے تھے تب آجے آپ صاحب پہلی کی طرف بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی پلانٹ کون سی نسل کی ہیں لکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے بھی گارڈنی کا بہت شوق ہے ہمارے فرینڈ بھی ہیں انہوں نے بھی گارڈن اپنا کنسٹرکٹ کیا ہو گا تو بیچ میں پودے بھی انسٹال ہے بہت خوبصورت تو ہم جب آئے تھے یہاں پہ نا بیٹھے ہو تھے بندے جانگلی یہ سکتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا ہے جی وہ کہیں دے گی کہ یہ جنگل ایری ہے جنگل ایری ہے تو جنگل ایری کے لفظ سے ہمیں یہ جنگل یہ آ رہا ہے یہ چھوٹا سا جنگل بنایا ہے انہوں نے ہاں پیپل لگا جی ٹھیک ہے جامن مینہ علی مکس مول ہے یہاں پہ جامن یہاں بھی انہوں نے بول لگایا ہوئے وہ خواہ ڈالنے کا اس نے بندے نے مجھے مقصد بتایا تھا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس سے نا گروتس کی پودے کی زیادہ ہوتی ہے جو پودہ عام روٹین میں تین فیڈ پہ جاتا ہے وہ اس خال ڈالنے سے چھے فیڈ پہ جائے گا تو کتنے پیارے پودے لگے ہیں ماشاءاللہ آپ پرندوں کی آواز سن سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو میرے سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا بھی تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ پرانا درخت ہے یہاں کا ہاں ٹھیک ہے عام ہماری دیکھ لیں درختوں کتنی مٹھائی نہیں ہوتی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھیلا ہویا ہے ببر شیر لگ رہا ہے اس کمپنی باق کا اور بھی بہت سارے درختیں یہاں پہ کوئی ڈرابنے بھی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ماشاءاللہ پرندے اپنی موج میں ہمارے انجوائی کر رہے ہیں کتنا بڑا درخت ہے تو فورسٹریشن بھی ہمارے موال کے لیے بہت ضروری ہے اسی کی کاردیاں جی درخت کٹی ہیں ہیں فنیچر بنائی ہیں ہیں پاکستان کا بیڑا گھر کری جا رہے ہیں اسٹا اسٹا تو ہم اپنے جنگل ایریا کے درف سے اپنے جنگل ایریا سے باہر آنے لگیں تو آپ جب جنگل ایریا میں انٹر ہو جائیں گے خود با خود ہی آپ کو باہر کا رستہ مل جانا ہے ایسا انہوں نے جنگل بنایا ہے چھوٹا سا جنگل تو سورج مامو جی بھی وہ اپنے روج پر دیکھیں فرندے بھی اپنا جو ہے وہ محول میں انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے جو آسمان ایک فضاء دیئے میں اس میں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی اکسیجن استعمال کر رہے ہیں پودوں کی آج ہی میرا سونا فیصلہ بار ہے رات کو اس کی لائٹیں بھی چلاتے ہیں تو اگر رات کو میں آتا تو بہت زبرس ویو آنا تھا اس کا تو ابھی ہم واگ کرنے آئے ہیں صبح کی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے آئی لاو فیصلہ بار اوویس لی آئی لاو فیصلہ بار لوگوں کا کراؤڈ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے دیکھیں حجوم ہے یہاں پہ بچے بڑے جوان ہیں ہر کوئی اپنی مستیوں میں لگا ہوگا ہے کوئی واگ کر رہے ہیں کوئی یوگا کر رہے ہیں کوئی مستیاں کر رہے ہیں کوئی کھیل رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو میرے پیارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بھی سین کیپچر کر رہے ہیں ہسی پھڑ لیا تھا نو بھائی یہاں کی فضاء ماشا اللہ سے اتنی صاف ہے کہ سانس لینے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ بندہ یار یہاں پی اپنا جو ہے وہ چھوٹی اسی چونپڑی اپنی ہٹ یہ بنا لے اور یہاں پی تیاں گزارے یہ اگر آپ سن سکتے ہیں ماشا اللہ سے پرندے کوئیل بول رہی یہاں پہ کتنی کوک سرد آباز میں یہ جہاز دیکھ رہے ہیں آپ یہ کئی کریش ہوا تھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھئیہ کیسے ہو آپ یوٹیبر ہیں ٹک ٹکر ٹک ٹکر صرف ٹھیک ہے یہ مغرب کی طرف جا رہا ہے جہاز تو جس بندے نے جانا ہے نا بیٹھ جائے اس پہ اور انشاءاللہ پہنچ جائے گا مکے میں سالو لگ جانے بھی ابھی آپ کو سورج کا بیوک کروانا ہے میں نے ابھی پروپرلی میں جگہ ڈونڈ رہا تھا تو جمی کے پاس یہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں آپ سورج کا بہت کتنا پیارا رہا ہے ماشاءاللہ سورج کی جو رے ہیں کرنے ہیں جو زمین پہ گرتی ہے اللہ نے قرآن میں بڑا ذکر کیا ہے سورج کا حرارت ہمیں دیتا ہے اور بھی کافی چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی یہاں پہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہاں تو ابھی ہم جم کی طرف جا رہے ہیں تھوڑی بہت جم کریں گے ٹھیک ہے کیپچر تو میں نہیں کروا ہوں گا سینجو جم والے ٹھیک ہے بہت دیر کے بعد آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں چاہے یہ ماشاءاللہ سے یہاں کے ریگلر بندے ہیں اور بھی میرے اسلان بھائی ہیں یہاں پہ اگر وہ بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ملوائیں گے کاکا صاحب بھی ہیں یہاں کے کبڑی وہ بھی کھیلتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ دوسری جم بھی انسٹال ہو گئی ہے یہاں پہ پہلے یہ ہی تھا اور اب جو ہے وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے تبدیلی آگئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دوسری جم بھی انسٹال کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ پھول جوش و فروشے لگے ہیں بندے یہ گئے آئیں گے بھائی آپ بھی آئیں گے یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں نے بھلوگ میں آنا ہے کیا نام بھائی آپ کا شرم آگئے ہونے دیکھ یہ دیکھیں جی میرے بھائی جان کتنے مدد ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جا وہ انجوائے کر رہے ہیں تو وہ والی جو جنب تھی وہ اتنی کہنے کے اچھی نہیں تھی یہ انہوں نے لگائی ہے تو یہ دیکھیں جہاں پہ یہ زیادہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرنے لگیں یہ ایک ادھر لگا ہے ایک ادھر لگا ہے پھول مدے کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی آپ درگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پرانا درخت ہے یہ کہ اس پر پھل بھی لگتے ہیں اب بھی تو لگا نہیں ہے میں اس سے پھل کھاتا ہوتا ہوں مجھے یاد ہے میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہوتا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے جی میں نے اس درخت کے پھل کھانے ہوتے تھے اس پہ لگتے ہیں انعاب انعاب کھائے ہوں گے وہ میرے بھائیہ ہمیں لیتے ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ دکھا رہے ہیں یہ انعاب کا درخت ہے اس انعاب کے درخت سے میں انعاب کھاتا تھا نیچے بھی گر جاتے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر بندے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں نیچر کو یہ میرے پیارے بھائی لگے ہیں جمع کرنے یہاں کی ایک میں نے آپ کو پہلے بھائی دکھائے اور ایک یہ والے ہیں یہ ریگولر بندے ماشاءاللہ یہاں کے کیا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی تھوڑی بھو کریں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو اپنا بھی جلوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں بہت خوبصور ہو پرانے درخت ہو ڈراؤنے درخت بھی ہیں یہ ڈراؤنہ درخت ہے فلڈ ڈراؤنہ دیکھیں کتنا پرانا ہے اور پتے سارے جڑ چکے ہیں کھندرات کا منظر پیش کر رہا ہے آرے باہ سبحان اللہ اب میں نے سوچا کہ تھوڑے سے پوشب لگائیں ٹھیک ہے پوشب بھی لگا رہتے ہیں دسک تو لگانے کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی باقی مقامات کی طرف آپ کو بزر کرواتے ہیں چلالہ آپ کو نیچر دکھائیں گے تھوڑا بہت میں نے کہا جو ہم انجوائی کر رہے ہیں جو اکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ بھی دکھاتے جائیں تو آئے دن لگاتے ہیں دیکھیں خجور کا درخت یہ بہت پرانا لگا ہے ابھی تک کتنا ہی بڑا ہوگا ہے اس کے باتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہیں پنکیوں کا روپ دے رہے ہیں دیکھیں خوبصورتی ماشاءاللہ ہر بندہ یہاں پہ آتا ہے آپ بھی آئے ہوں گے یہاں پہ لیکن جو سین کیاپچر کر لیے جاتے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں اور ان جو ہے وہ سینری پہ بندہ گھور بھی نہیں کرتا زیادہ یہ دیکھیں کیا منظر پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہی ڈرانہ درخت کیا سینری ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈرانہ درخت بکھا بڑا بچارا پھر بھی انہوں نے یہ کٹا نہیں ہے اچھا ڈیو دیتا ہے یہاں کا یہ آپ درخت کے پیچھے سورج مامو آپ دے رہے ہیں میرے مائنڈ میں ایک بہت ہی پیاری جو ہے وہ لوگوں کو تو آ رہی تھی اردو کی تو میں نے سوچا کہ صبح آئے آگو سنائیں تو سنیں گی آپ ماشاءاللہ موسیقی موسیقی ہے نور سہر چہرے سے تیرے اور صبح کی رونک زلفوں سے موسیقی 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 کتنے پیارے ماشاءاللہ دیکھیں آپ قدرت کا نظام دیکھیں ایک ہی طرح کا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایک پودے کو سراب کرتا ہے اس میں سے ڈیفرنٹ کلر کے پھول نکل رہے ہیں دیکھیں ایک ہی پودے سے دو کلر کے پھول نکل رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لائٹ پنک ہے یہ تھوڑا دارک ہے یہ وائٹ ہے یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے پنک ہو رہا ہے تھوڑا دیکھیں کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ کی قدرت دیکھیں ایسی سینری جو ایسے سین ہوتے ہیں بندہ یہ مس کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہنے اروج پہ ہیں ٹھیک ہے پھول کی بھی کیا زندگی ہے تو پھول بھی کہتا ہوگا کہ ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے گا ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے گئے آگونا ہمیں ایک چیز دکھانے جا رہے ہیں بہت ہی پیاری اور مجھے بھی اس کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے میں نے بھی ماشاءاللہ سکیٹنگ شوز کریدنے کا ارادہ کیا تھا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ یہاں بھی میں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں زندگی میں بندے وہ نہ کر دیتے ہیں تو ماننا پڑتا پھر تو وہ دن بھی یاد ہیں ماشاءاللہ اچھے گزرے ٹھیک ہے یہ میرے بھائی سکیٹنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بنے جا وہ کچھ نہ کوئی سونیں گانہ کوئی سوندہ آنا بچہ رہا ٹھیک ہے تو یہ ہم اگر چھوٹے کو بلائیں گے نا تو وہ آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ کو دکھائے گا اسے پوچھیں گے یہ گر رہا ہے ماشاءاللہ گر گر کے سیکھتا ہے بندہ ٹھیک ہے چھوٹا سکیٹنگ کر رہا ہے ایک میرے بھائی ایکسپارٹ ہے دیکھے کتنے مدے سے لگے ہوئے زول اس نے پیچھے لکھوایا ہوئے تو میں جب آیا تھا نا میں تقریب انڈے کے سال پہلے آیا تھا یہاں پہ تو جو بندے جو ہیں وہ وہ کر رہے تھے یہاں پہ میچ کر رہے تھے یہاں پہ نا فوٹبال کے ساتھ کھیلتے ہیں تو فوٹبال یہاں وہ پول پڑا ہوئے پول کے اندر انہوں نے پھینکنا تھا فوٹبال ایک دوسرے کو پھینک جیسے فوٹبال کھیلتے ہیں ہینڈبال ہوتا ہے وہ ہینڈبال کھیل رہی تھی سکیٹنگ کرتے ہوئے بڑا مزا آتا ہے یہ سکیٹنگ کرنے کا بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی انشاءاللہ شروع کروں گا ضرور بہت مزا آتا ہے جیسے بندے نے اپنا ہی علیکپٹر چلا لی ہے اتنے مزے سے بندہ لگا ہوتا ہے یہ ایک لڑکے کو آتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں بھئیہ کیا کب سے شروع کیا ہے تو اس میں کیا آپ کو انٹریسٹ تھا کس وجہ سے آپ نے کر لیا ہے ساری باتیں پوچھتے ہیں اسے بچے کو بھی بلاتے ہیں وہ بھی سیکھ رہا ہے اپنے بھائی سے وہ دیکھیں بھائی ایج میرے بھائی آگئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو سکیٹنگ شوز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں تو بھائی کا انٹرویو میں کرنا چاہا رہا تھا بھائی کو میں نے بلایا اسلام علیکم بھائی کیا حال جائے والیکم اسلام تو آپ نے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے سکیٹنگ کیوں کی کیا کیسے شوق پڑھ گیا یہاں آتے رہتے تھے یہاں پہ نہیں بیسی شوق تھا مجھے بچپن سے اچھا بچپن سے کتنے سال ہو گئے یہ مجھے ایک قریب میں ایک یارت ہو گیا ایک دے ایک سال تو آپ نے آپ بتا رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں ایک سال میں سٹوڈنٹ بھی آپ نے بنا لئے ہیں تو بلائیں اپنے سٹوڈنٹ کو کچھ بائیڑ گئے ہوئے ہیں کچھ یہاں پہ کتنے کی سٹوڈنٹ آپ کے ہیں مارے تقریباً پچیس تیس ہو گئے میرے بھائی وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ان کی سٹوڈنٹ ہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے سیکھ جائے گا انشاءاللہ میرا بھی شوق تھا میں نے بتایا انشاءاللہ آئیں گے محمد صفیان صفیان بھائی ہیں تو اگر ہوا نا انشاءاللہ ان سے بھی سکھیں گے بیاں بھی مارستاز بنیں گے خیرہ سناتے ہیں کتنا پیارات رکھتا ہے اس کے اوپر نا وہ چھوٹے سے انانواز کی طرح لگتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو اسی کے اوپر لگتے ہیں پھر اس سے اتار کے نا بندے کیا کرتے ہیں اپنے آفیس میں نا اس پورا اکھلیتے ہیں جی وہ شو پیس کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے اپنی کرکڑھے رہے کتنا پیارا سین ہے یہاں پہ دیکھیں سبان اللہ یہ دیکھیں آپ کو تھوڑے بہت اور بھی سین کیپچر کر کے دکھاتے ہیں ایک مجھے بہت ہی پیارا سین نظر آرہا ہے میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں مجھے ایک بہت ہی پیاری چیز نظر آئی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ میری بہت ہی پسندیتا چیز ہے تو میں اس کو بکڑنا بھی جاتا ہوں لیکن نہیں بکڑی جاتی شاید آپ دیکھ رہی ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے درخت کے اوپر ہرے کلر کے پتے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ شیطود کا درخت ہے اور ہرے پتے پیلے پتے کنے پیارے ہیں ماشاءاللہ دیکھو دیکھیں کتنے پیارے ہیں ہاں جی تو یہ اللہ کی قدرت ہے یہ آپ دیکھیں ایک ہی پودے کے اوپر ایک پتے پہ کتنے رنگ جانے ہیں یہ کیمو فلیج بناہو ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ایسے سنسلی کو بندہ آتا ہے یہاں پہ گھنگھنگھنگھنگھر ٹھیک ہے ہر بندے کا مقصد آنے کا پورا کرتا ہے چلا جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے بغیار ہی ہیں تو وہ چیز آگئی ہے میرے سامنے جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ سکویرل ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے وہ دیکھیں وہ ہو گئی ہے کتنی پیاری ہے کتنی پیاری لگتی ہے مجھے کہ یہ ایسے کھڑی ہو جاتی ہے اگر ٹانگوں پر اور آگے والے دو آتوں سے گھتی ہے وہ بھی دو تین ہیں دیکھیں ذرا یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں مجھے ٹھیک ہے آپ کو قریب جاتے ہیں انہوں نے ڈر جانا ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے دکھاتے ہیں ہم آپ کو قریب جات یہ چڑھ گئی اوپر وہ بھاگی ہو گئی یہ کتنی پیاری لگتی ہیں تو یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں میرے خواہ سے بچے ہیں چھوٹی چھوٹے وہ جاری ایک بات کے یہ کھانا کھا رہی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم توڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اگر ہماری دوست بن جائے لیکن مجھے لگ رہا یہ ڈرگی اس میں بھاگ جانا اب کتنی پیاری لگ رہی ہے میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوتا تھا تو میں نے ان پہ بہت گور کرتا تھا ان کو میں دیکھتا تھا میں جس طرح اس نے بھاگنا میں نے اسی طرح جو ہے وہ اپنا جدے آنکھنا یہ چڑھ گئی اوپر وہ چلے گئی ہے یہ اتنی پیاری ہے ڈر رہی ہے مجھ سے میں آج کو کچھ کہنے نہیں والا نا میں پکڑ لوں گا اسے تو چلے گئی اپنے گھر ہم بھی ابھی جانے والے ہیں اپنے گھر میں نے سوچا آج آپ کو نا جو ہے وہ آج صبح کی جو واق ہے وہ آپ کو دکھائیں تھوڑی سی یہ بھی ایک مجھے نظر آئی ہے یہ دو تین ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگتے ہیں ان کی سپیڈ ہے کہ یہ کھا رہی کھانا ہے کتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی میں سے نشانی ہے دیکھیں جی بیٹھے تو یہ ماؤسی لگنے جیسے چوئے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت پیاری ہیں یہ چھ ساتھ ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس آئی ہے اس کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جانور ہیں یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور مجھے یعنی کہ خرگوئی سے بھی زیادہ یہ پیاری لگتی ہے ہم اس نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی سینہ آپ کو دکھائیں یہ آزگارے لائل لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے بھی اس سین کو ابھی دیکھا نہیں آج میں بھی پہلی بار یہاں پہ آؤں یہاں پہ بھی دیکھیں لائل منومنٹ لکھا ہوا ہے سر جیمز براڈ بول لائل واس بورڈن 1838 یہ پتہ نہیں کسی بندے کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے شاید یہ کنسٹرکٹ کروائی ہو ٹھیک ہے تو ہم باہر جو مین گیٹ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اپنے بلوگ کا اختصام کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کرا کریں دیکھا اور کمنٹ ضرور کیا کریں تا کہ آپ کو کمنٹ سے پتا چلے ہمیں کہ آپ ہمارے کنٹ پر کیسے کمنٹس دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو مین گیٹ کی طرف جا کے اس کے مین گیٹ کا ویڈ بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو پھر اپنے بلوگ کا انشاءاللہ ہم اختصام کریں گے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بودے ماشاءاللہ ہم دراصل بیک گیٹ سے داخل ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو فرانٹ کا بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ فیصلہ باد کا باغ جناہ ہے جو بندہ جہاں بھی دیکھ رہا ہے وہ ہماری فیصلہ باد کی خوبصورتی کو دیکھ لیں ماشاءاللہ اللہ نے کتنی یہاں پہ خوبصورتی دیا اور بندوں نے کتنا کام کیا یہاں اس کو منٹین کرنے میں یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مین گیٹ پہ جو خوبصورتی منٹین کی گئی ہے آپ کو وہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ڈکیوہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں جا رہی ہے کیا ماشاءاللہ انڈین کی ہے آہ کیا بات یہ دیکھیں یہ در سے ایک بات سٹیڈیم کی ایکسس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فرانٹ گیٹی کی ایکسس ہے دیکھیں ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں کو واپس آگستے اور ہم بھی جانے لگیں اپنے گھروں جزاکم اللہ خیرہ وآسن السلام علیکم مرامد اللہ علیہ ورکاتہ